بلٹن کا آغاز اہم خبر سے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات کل ہوگی لارجر بینچ میں جسس قاضی فائز عیسیٰ، جسس سردار تارک مسود، جسس اجازل احسن بھی شامل، جسس منصور علی شاہ، جسس منیب اختر، جسس یہیہ آفریدی، جسس مزاہری لیکپر نکوی اور جسس آئیشہ ملک بھی شامل وزیر خیر صاحب علاوہ البجو کہتے ہیں امپائر کے مداخلت نہیں ہوتی تو صرف پیپرز پارٹی جیتی ہے تاکہ گراؤنڈ کے جیال پاک مشرف اور سیلیکٹڈ کو للکارا پیپرز پارٹی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں آپ نے بلدیاتی الیکشنز میں لیاری کو کلین سویپ کر کے دنیا کو دکھایا کہ جب سیلیکشن نہیں الیکشن ہوتا ہے جب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیت جاتا ہے جب امپائر کی مداخلت نہیں ہوتی جب لیول پلینگ فیلڈ کا گارنٹی کی جاتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیت جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالب بے روزگاری ہے غربت ہے مہنگائی ہے اور ہم نے سب مل کے ان سارے مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے نوجوانوں کو موقع فرہام کرنا ہے جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے ہر ناصل نے آپ کی خدمت کی ہے اب میرا باری ہے کہ میں آپ کا خدمت کروں بہرے اوکیا نوس میں گم ہونے والی عبدوز میں تقریباً پچیس گھنٹے کی آکسیجن باقی رہ کے ہی ہے عبدوز کی تلاش کے لیے کیریڈا کی بہری نے جدید ترین مشنری سلیس بہری جہاز روانہ کر دیا تلاش کے علاقے میں زیرے آپ آوازوں کا پتہ لگایا کیا ہے بہرے اوکیا نوس کے پانیوں میں لاپتہ عبدوز کی کھوچ کے لیے سر توڑ کوشش جاری عبدوز میں سوار دو پاکستانیوں سمیت پانچ افراد موجزے کے منتظر غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق کینڈا کے تیارے نے بہرے اوکیا نوس میں ٹائٹینک ٹوبنے کے مقام پر آوازوں کی نشاندی کی ہے ممکنہ طور پر یہ آوازیں چار ہزار میٹر کی گہرائی سے عبدوز میں بیٹھے افراد کی جانب سے سگنل کے طور پر بھیجے جا رہی ہیں عبدوز کی تلاش کے لیے برطانوی کمپنی نے جدید روبورٹس روانہ کیے ہیں روائل کا انڈین نیوی نے بھی جدید ترین مشینری سے لیس بحری جہاز کو سرچ آپریشن کے لیے روانہ کیا ہے برطانوی اخبار دی میرر نے دمشدہ عبدوز کی حفاظتی خامیوں سے متعلق ہوش ربا انکشافات کیے ہیں دی میرر کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے بوجود عبدوز کو عزاد انسپیکٹر سے چیک کرانے سے انکار کیا گیا ماضی میں اوشین گیٹ کمپنی کے سابق ڈیریکٹر نے بھی متنبع کیا تھا انتہائی گہرائی میں عبدوز مسافروں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے تہم کمپنی نے اس سے متعلق کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے ویلکم بیک پر اب بات کریں گے کشتی حادثے میں محسانوں طور پر بچانے والے گجرامالہ کے نوچوان حمزہ کے فال نام حمزہ کے کہنے کے یونانی کوسکارٹس نے بچانے کے بجائے لوگوں کو ڈوبنے دیا ڈوبنے والی کشتی میں تقریباً پانچ سو افراد سوار تھے جان بچانے کے لیے ڈوبتی کشتی سے سمندر میں چھلانک لگائی کشتی حادثے بھی ایک سو چھبیس لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے ڈی اینے نمونے جمع کر لیے گئے گجرامالہ سے مزید دو انسانی سمگلرز گرفتار کر لیے گئے ملزم حسن جاوید شرافت نے نوجوانوں سے پچیس پچیس لاکھ روپے وصول کیے حضرت وزیراعظم نے کشتی حادثے کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا حکم دے دیا کہا انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے موسر اقدامات کیے جائیں وزیراعظم کی تحقیقاتی کمیٹی کو جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت وزیراعظم کا کشتی حادثے کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا حکم کہا انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے موسر اقدامات کیے جائیں وزیراعظم کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کو جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی کشتی حادثے میں 126 لاپتان آجوانوں کے خاندانوں کے ڈی این ای نمونے جمع کر لیے گئے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطورے چیف جسس آف پاکستان تائیوناتی کر دی وزارت قانون نے تائیوناتی کا بازابتہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے تائیوناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسس عمرتہ بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطورے چیف جسس آف پاکستان تائیوناتی کر دی اور لاہور کی مقامی عدالت میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے کیس میں پروے زلاحی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی ہے پروے زلاحی کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے انہیں زلا کا چہری لائے گیا سرکاری وکیل نے جوڈیشل میجسٹریٹ کو بتایا کہ پروے زلاحی کے خلاف پانچ کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درش ہے تفتیش میں معلوم ہوگا کہ ملزم قصور وار ہے یا نہیں لہٰذا ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے پروے زلاحی کے وکیل رانا انتظار نے جسمانی ریمانڈ دینے کی مخالفت کی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سابق وزیرعالہ کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا پیٹھائی کے رہنما شہریار آفریدی کو راولپنڈی ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپتال میں تیبی موائنے کے بعد تھانہ آرے بازار منتقل کر دیا گیا شہریار آفریدی کی طبیعت ناسازی کی شکایت پر ایمیجنسی لائیا گیا ڈاکٹر نے شہریار آفریدی کی ای سی جی اور خون کے بغتف ٹیسٹ کیے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد ڈسٹرک کر دیا گیا خود اس کی بھارے نفری شہریار آفریدی کو اسپتال سے لے کر روانہ ہوئی شہریار آفریدی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا پورے بلک میں سابق وزیراسم بینزیر بھوٹو شہید کی سال کے رمان آئے کے اس اینڈ اسمپلی کی لابی میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا ایوان میں موثرمہ کو خیراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد بھی منظور کی گئی مزید کی ایم آباسی سے پاکستان کی پہلی قاتون وزیراسم بینزیر بھوٹو کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی جیالوں نے ملک بھر میں تقریبات کا احتمام کیا سالگرہ پر کیک بھی کاٹے گئے بینزیر بھوٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی انہیں 1988 کے عام انتقابات میں تاریخ ساس کامیابی ملی اور پاکستان کی پہلی قاتون وزیراسم بننے کا عزاس پایا میں بینزیر بھوٹو ست کے دل سے ست کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں بنظیر بھوٹو کو سترویں یوم پیدائش پر سن اسیمبلی میں قراج عقیدت پیش کیا گیا خائم علی شاہ کی جانب سے پیش کی گئی خرارداد منظور کر لی گئی اسیمبلی کی لابی میں وزیراعلی مراد علی شاہ خائم علی شاہ اسپیکر اور صوبائی وزرگی جانب سے کیک بھی کٹا گیا سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی محترمہ کے مشن کی تکمیل کرے گی بلاول بھوٹو زرداری نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ شہید بنظیر بھوٹو اندھیروں میں گھری قوم کے لیے روشنی کی کرن تھی وزیر طلاع سندھ شرجیل میمن کی جانب سے اسیمبلی میں محترمہ کے لیے دعا بھی کرائی گئی آصفہ بھوٹو زرداری نے بھی سالگرہ کی تقریب اور سیمینار میں شرکت کی بنظیر بھوٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کٹا کیم اباسی ایکسپریس نیوز کراچی کراچی کا تاریخی گکری گراؤنڈ پھر سے تیار بلاول نے گراؤنڈ کا افتتاہ کر دیا فوٹبال فیلڈ پر ایمپورٹیڈ آسٹوٹرف بچھائے گئی باکسنگ ارینہ جوڈو اور مارشل آرٹس کے لیے الگ ارینہ قائم کیا گیا ہے کراچی کا تاریخی ککری گراؤنڈ پھر سے تیار بلاول بھوٹو نے گراؤنڈ کا افتتاہ کر دیا جبکہ فوٹبال فیلڈ پر ایمپورٹیڈ آسٹوٹرف بچھائی گئی فلڈلائٹس بھی لگا دی گئی ہیں باکسنگ ارینہ جوڈو اور مارشل آرٹس کے لیے الگ سے ارینہ قائم کیا گیا ہے کراچی کا ککری گراؤنڈ پھر سے ہو گیا تیار وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزیٹ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں اور سنتکاروں کی معاملت کے لیے سندھ حکومت ہما وقت تیار ہے سنتکاروں کو زمین دینے کے ساتھ ساتھ انہیں سبزیڈی بھی دی جائے گی صوبائی وزیر انعام شرجیل انعام میمن نے چائنیز کمپنی چائنہ پاور کے وقت سے آئی کائیفز کمپلیکس کراچی میں ملاقات کی ملاقات میں چائنیز کمپنی نے سندھ میں برک کی گاڑیاں بنانے والی سنت لگانے کی خواہش کا اظہار کیا شرجیل میمن نے چائنیز کمپنی کی خواہش کا خیر مقدم کیا اور انہیں ہر قسم کی معاملت کی یقین دھیانی کروائی ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں پلانٹ کے قیام سے ملک قوم کو فائدہ ہوگا روزگار کے نئے مواقع میسر ہوں گے ملاقات میں وزیراعلا کے معاملے خصوصی کاسم نویت کمار ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ ایتھارٹی کمال بھی شریک تھے چیف آکنائزر مسلم نگنون مریم نواز کی سیاستی شخصیات سے ملاقات ملاقات میں سابق این نے بابر نواز سابق ایم پی اے شاہد محمود اور زلی صدر مسلم نگنون ایپ نباز شامل چیف آکنائزر مسلم نگنون مریم نواز کی سیاستی شخصیات سے ملاقات ملاقات میں سابق این نے بابر نواز سابق ایم پی اے شاہد محمود اور زلی صدر مسلم نگنون ایپ نباز شامل نائب صدر مسلم نگنون حمزہ شہباز شریف سے ہالنڈ کی سفیت نے ملاقات کی ہے ملاقات میں ڈج سفیر اور حمزہ شہباز شریف کی دربیان باہمین دلچسپی کے امور پر تباتہ خیال کیا گیا حمزہ شہباز شریف نے ڈج سفیر کے لئے نیک قواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں دو درفہ تعاون کو مصبوط اور وسیع کرنے کے حکمت عملی پر بھی گفتگو کی گئی کھیل کے حوالے سے بات کریں گے کوئٹا نیشنل گیمز میں زخمی ہونے والے عرشد ندیم بینکک ایشن اتلیٹس شپ سے باہر ہو گئے لاہور نیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اتلیٹس فیڈریشن کے صدر اکرم ساہی نے بتایا کہ عرشد ندیم مکمل فٹ نہیں وہ ایشن گیمز میں حصار لے پائیں گے کہ نہیں ابھی کچھ کہنا کبلاس وقت ہے عرشد ندیم کا گیمز کے باہر ہونا بہت بڑا دھچکہ ہوگا عرشد ندیم کا کہنا ہے کہ اتلیٹس مقابلے میں جس ٹریک پر خوئے وہ ناہموار تھے مقابلے سے پہلے آواز بھی بلند کی لیکن شنوائی نہیں ہوئی آئی سی سی نے ٹیسٹ اور وانڈی پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی ٹیسٹ بیٹنگ میں جو روٹ پہلے نمبر پر آگئے وانڈی بیٹنگ میں بابر آزم کی بادشاہت برقرار ہے ٹیسٹ کی بیٹنگ میں جو روٹ پہلی پوزیشن پر پہنچ گئے کین ویلیم سن دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ مالیس لیوشن پہلی پوزیشن سے تیسرے نمبر پر آگئے ٹیسٹ چوتھے اور بابر آزم پانچوے نمبر پر ہیں ٹیسٹ بولٹ میں ایشون کا پہلے نمبر ہے جیمزین ایسن دوسرے اور ربادہ ایک درجہ ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آگئے شاہین آفریدی ساتھوے نمبر پر ہیں ٹیسٹ آل راونڈرز میں جدیجہ پہلے نمبر پر ہیں وانڈی بیٹنگ میں بابر آزم پہلے وینڈی ویڈسن دوسرے فخر زمان تیسرے اور امام الحق چوتھے نمبر پر ہیں وینڈی بولٹس میں حیزل ووٹ پہلی پوزیشن پر ہیں شاہین آفریدی آٹھوے نمبر پر ہیں ایشن انڈر ٹوانٹی ون سنوکر چیمپئنشن پاکستان کے احسن رمضان نے جیت لی ہے کھیل کے میدان سے اہم اور اچھی خبر ایشن انڈر ٹوانٹی ون سنوکر چیمپئن پاکستان کے احسن رمضان نے جیت لی اس نیوز بولٹن سب تک کے لیے اتنا ہی دیکھت رہی ایکس پرس نیوز